اسلام کو فرینڈ میں ہوں محمد زاہد آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں زاہد چیسٹ ماسٹر کیپا بلنگ کا بیسٹ اینڈ گیم سیریز کا یہ پارٹ 3 ہے جس کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو آج کی یہ اینڈ گیم بہت ہی خوبصورت اینڈ گیم ہے اس کو آپ نے ذرا بھی سکپ نہیں کرنا اور پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے دوستو روخ اینڈ گیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پانڈ اپ ہے یا ایک پانڈ ڈاؤن ہے تو موسٹ پرابلی یہ گیم ڈرا ہی ہوتی ہے لیکن دوستو اس گیم میں تو کیپا بلنگ کا ایک پانڈ ڈاؤن ہے لیکن یہاں پر کیپا بلنگ کا اس گیم کو فورس ون کر رہے ہیں اس گیم میں ہم سکھیں گے کہ کیپا بلنگ کا نے وہ کونسی ٹیکنیک یوز کی جس کی وجہ سے انہوں نے اس گیم کو فورس ون کیا دوستو اس گیم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس پوزیشن کا انیلیسز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا ایڈوانٹیج ہے بلیک کو اور کیا ایڈوانٹیج ہے وائٹ کو اس پوزیشن کا اگر انیلیسز کیا جائے تو سب سے پہلے ہم بلیک کی بات کرتے ہیں کہ بلیک کو کیا ایڈوانٹیج ہے بلیک کو ایک پانڈ کا ایڈوانٹیج ہے لیکن وائٹ کو یہاں پر تین میجر ایڈوانٹیج ہیں اور اسی ایڈوانٹیج کی بیس پر کیباب لنکا نے یہ گیم ون کی ہے کیباب لنکا نے یہ خوبصورت اینڈ گیم نائنٹین ٹوئنٹی فور نیو یارک میں کھیلی اور ان کے ایڈوانٹس ہیں سیولی ٹارٹا کوور تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ وہ تین میجر ایڈوانٹیج وائٹ کو کون سے ہیں نمبر ون وائٹ کا رخ ہے سیمت رینک پر اور جس کی وجہ سے بلیک کینگ باؤنڈ ہو گیا ہے لاسٹ رینک میں نمبر ٹو وائٹ کے پاس پروٹیکٹڈ پاسٹ پان ہے جی پان is a پروٹیکٹڈ پاسٹ پان تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے جبکہ بلیک کے پاس پان کی میجر ایڈوانٹی تو ہے لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی بھی پاسٹ پان نہیں ہے نمبر ٹری وائٹ کا کنگ ایکٹیف کنگ ہے جبکہ بلیک کا کنگ میں نے بتایا کہ وہ پیسیف کنگ ہے اور وہ لاسٹ رینک تک ہی محدود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیپا بلنکا نے خوبصورت ٹیکنیک کو یوز کر کے اس گیم کو ون کیا بلیک نے لاسٹ موو یہاں پر رک ٹیک سپان کیا تھا اور چیک ہے کیپا بلنکا کے کینگ کو وائٹ کینگ کو چیک ہے تو یہاں پر موو ہوئی ہے کینگ ایچ فور اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کینگ مزید ایکٹیف ہونے جارہا ہے یہاں پر بلیک کی موو ہے اور بلیک کے پاس ایک اچھی چوائز تھی اور وہ تھا پان سی فائف اور اس طرح بلیک بھی اپنا ایک پاسپان کیریئٹ کر سکتا تھا لیکن یہاں پر بلیک تھوڑا سا گریڈی ہو گیا بلکہ اس نے ایک بہت ہی ایک ٹیکنیکل ایک مسٹیک کی اور یہ مسٹیک اس کو بہت بھاری پڑی بلیک نے موو کیا رکھ ایف تھری بے شک یہاں پر ایف فور پان جو ہے وہ فورس ون کر دیا ہے بلیک نے لیکن دوستو یہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک تھی اور یہ مسٹیک بلیک کو خاصی مہنگی بھی پڑی وائٹ نے کنٹینو رکھا وید پان جی تھری اور پلین ہے کیپا بلنکا کا جی فائف پر جانے کا بلیک موو اس رکھ ٹیکس پان اور وائٹ کنگ آن جی فائف اور تھریٹ ہے رکھ کو سو یہاں پر بلیک نے موو کیا رکھ ای فور دوستو کیا وجہ ہے رکھ ای فور کیا اور کیوں نہیں یہاں پر بلیک نے ٹیک کیا ڈی فور پان کو دوستو ڈی فور پان کو ٹیک کرنا تو ایک بلنڈر تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کیس اگر یہاں پر بلیک رکھ ٹیک کر دیتا ہے ڈی پان کو تو یہاں پر سمجھیں گیم ہی ختم ہو چکی ہے کیونکہ نیکسٹ موو ہے کنگ ایف سکس آفٹر کنگ ایف سکس یہاں پر تھریٹ ہے میٹین ون کی تو کیسے بلیک اس کو سیف کرے گا میٹین ون کو فور ایزمپل اگر وہ جاتا ہے کنگ جی ایٹ دین رکھ ٹیک سپاون اور یہاں پر نیکسٹ موف میں فورس چیک میٹ ہو رہی ہے جس کو رکھنا پوسیبل ہی نہیں ہے اور دوسری چوائس ہے یہاں پر بلیک کے پاس کنگ ای ایٹ لیکن دوستو یہاں پر بھی گیم ون ہو چکی ہے وائٹ کی رکھ ایچ ون چیک ہے بلیک کنگ کو کنگ ڈی سیون اور پوش جی سیون پون اور یہاں پر بلیک کو اب اپنا رکھ فورس دینا ہی پڑے گا سو یہاں پر بلیک نے جو موف کی وہ کی رکھ کو ای فور پر اور یہاں پر جو کیپا بلنگا کا پلین تھا وہ تھا کنگ ایف سکس جو کہ انہوں نے کیا بھی اور کیپا بلنگا نے اس پون کو ایف آئی پون کو بلکل بھی ٹیک نہیں کیا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے ابھی فلہار اس پوزیشن میں تو ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے اس کو ٹیک کرنا اور یہاں پر پریشر بنایا ہے بلیک کنگ پر اور تھریٹ ہے میٹن ون کی بلیک نے میٹن ون کو سیف کیا وید کینگ جی ایٹ اور یہاں پر کیپا بلنگا نے جو موف کی وہ کیا رکھ جی سیون دوستو رکھ جی سیون چیک دینا کیوں ضروری تھا اور اس کی بڑی ہی ایک ٹیکنیکل وجہ بڑی خوبصورت اس کی ریزن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیپا بلنگا کا جو پلین ہے ویسے تو وہ یہاں پر وہ چاہتے ہیں تو وہ فرس ٹائم ہی سی پونڈ کو سی سیون پونڈ کو وہ ٹیک کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کیوں کیا انہوں نے یہاں پر جی سیون کی جو چیک دی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ہی سالیڈ ریزن ہے اور وہ ہے یہ فار ایجمپل یہاں پر کیا کرے گا بلیک یا تو وہ ایف ایٹ بچے گا یا وہ ایچ ایٹ جو کہ بلیک نے بچا بھی اور وہ ایچ ایٹ پر ہی گیا تو یہاں پر اب اس کے بعد کیپا بلنگا نے ٹیکس کیا ہے سپونڈ کو ریزن یہ ہے دوستو کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ پونڈ اگر جی سیون کیا جائے تو اس کے اندر چیک ہونا چاہیے جب چیک ہوگا تو ٹیمپو وائٹ کی ہاتھ میں ہوگا تو اس لیے یہاں پر کیپا بلنگا نے یہ موف کی تو فرنڈ دیکھا آپ نے کہ کیپا بلنگا کتنی معمولی سی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ کیپا بلنگا نہ صرف میرے بلکہ پورے ورل میں سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ پلیر ہے آفٹر روک ٹیکس سی سیون تھریٹ ہے میٹ ان ٹو کی تو یہاں پر بلیک نے سیف کیا اپنے میٹ کو سب سے پہلے وید روک ای ایٹ اور یہاں پر سیمپل مو این سٹران کنگ ٹیکس ایف فائیف آفٹر کنگ ٹیکس ایف فائیف بلیک مو ایس روک ای فور کیونکہ اب تو چیک میٹ نہیں ہو رہا تو اگین یہاں پر ٹیمپل لیا کیپا بلنگا نے وید کنگ ایف سیکس اور اس ور بلیک نے تھوڑی مو کو چین کیا اور یہاں پر مو کیا انہوں نے روک ایف فور اور اپننٹس کے کنگ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کیا تاکہ جو میٹ ان ون یا میٹ ان ٹو کی جو تھریٹ ہے اس سے نکلا جا سکے ان وائٹ مو ایس کنگ ایف فائیف کنگ ایف فائیف اور ڈبل اٹیک ہے روک پر بھی اٹیک ہے اور پونڈ ڈی فائیف پر بھی اٹیک ہے بلیک مو ایس روک جی فور بلیک کا پلین بڑا ہی کلیر ہے کہ اگر یہاں پر وائٹ ٹیک کرتا ہے ڈی فائیف پونڈ کو تو بلیک ٹیک کر لے گا جی سیس پونڈ کو آگر وائٹ جاتا ہے اگین کنگ ایف سیکس تو پھر وہی چیک آئے گی روک ایف فور کی تو ویڈیو کو پوست کریں اور سوچ کے بتائیں کہ یہاں پر بیسٹ مو کیا ہے جی تو ریڈی یس فرینڈ پونڈ جی سیون is a right move اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کیپا بلنکا نے یہ مو کو ایک ریزرف کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ وہ یہاں پر پونڈ جی سیون کے ساتھ جب یہ وہ جی سیون کریں تو اپنرز کنگ کو چیک ہو اور یہاں روک ٹیکس جی سیون تو آؤٹ آف کوئسٹن ہے کیونکہ اس صورت میں روک ٹیکس روک کنگ ٹیکس روک اور کنگ ٹیکس دی فائف اور اب جو دی فور کا پونڈ ہے وہ ایک وننگ پونڈ ہے یہاں پر آسانی کے ساتھ وائٹ پونڈ اینڈ گیم کو ونڈ کر جائے گا تو یہاں پر بلیک نے آوائٹ کیا ہے روک ایکسچینج سے اور بلیک نے موف کیا یہاں پر کنگ جی ایٹ اور اب یہاں پر دونوں پونڈ مر رہے ہیں ڈی فائف پونڈ بھی جا رہا ہے اور اے سیون بھی لیکن کیپا بلنکہ نے سب سے پہلے اے سیون پونڈ کو ٹیک کیا اور بلیک پلیڈ ہیئر روک جی ون یہاں پر بلیک نے روک جی ون کیا اور اپنے ڈی پونڈ کو وہ سیف نہیں کر سکا جبکہ ایک میں لائن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے روک جی ون کے بجائے اگر روک جی فائف کھیلا جاتا اور اس طرح چیک دے کے اپنے ڈی فائف پونڈ کو سیف کیا جا سکتا تھا دوستو ڈی فائف پونڈ کو سیف تو کیا جا سکتا تھا لیکن روک جی فائف کے بعد گیم کو وائٹ فورس ون کر رہا ہے آفٹر روک جی فائف یہاں پر سیمپل اور سٹروم کنگ ایف سکس اور یہاں پر ڈبل تھرہیٹ ہے روک کو بھی اٹیک ہے اور ادر ہینڈ یہاں پر میٹ ان ٹو بھی ہو رہا ہے فار اگر یہاں پر روک کو سیف کیا جائے روک ایچ فائف یا روک جی ون کر کے تو یہاں پر گیمی دوستو ختم ہو چکی ہے روک ایٹ اور اونلی مو کنگ ایچ سیون دین روک ایچ ایٹ چیک میٹ تو یہی وجہ تھی کہ روک جی فائف ایک بلینڈر تھا تو یہاں پر وائٹ کی موو ہے اور وائٹ نے یہاں پر سیمپل موو کنگ ٹیک ڈی فائف دوستو اب اس پوزیشن پر ذرا غور کریں جب میں نے یہ اینڈ گیم سٹارٹ کی اس ٹائم وائٹ کا ایک پانڈ ڈاؤن تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وائٹ کے پاس تھری پانڈ ہیں اگینسٹ ون پانڈ اور اس میں دو پانڈ تو اس کے پاسٹ پانڈ ہیں بلیک کے پاس کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے تو موو ہوئی یہاں پر روک سی ون اور سیمپل پلان ہے ڈی پانڈ کو پش کرنا اس کو پرموٹ کرنا کوئن کے لیے کوئی خاص موو تو ہے نہیں یہاں پر کوئی زیادہ چوائس بھی نہیں ہے بلیک کے پاس روک سی ٹو ہوا اور نو پانڈ ڈی فائف اگین روک سی ون اور فائنلی روک سی سی ون ان کیس روک ٹیکس روک دن کنگ ٹیکس روک اور دی پانڈ جو کہ میں نے بتایا کہ ایک ورنگ پانڈ ہے آسانی کے ساتھ ہی کیپا پلانگ کا اسے انگیم کو چیز جائیں گے بلیک موویز روک ای ون اور اٹیک ہے اور دوستو یہاں پر بلیک نے گیم کو رسائن کر دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہاں پر فورس ون ہے کوئی خاص چوائس تو ہے نہیں فارکزمپل اگر بلیک چاہتا ہے روک ای ایٹ سیمپل اور سٹرونگ یہاں پر کنگ بی سیون جائے گا اور نیکس موو میں یہاں پر فورس ایکسچینج ہو لی ہے اور اگر بلیک یہاں پر موو کرتا ہے روک ڈی فور سیمپل موو ہے یہاں پر پونڈ ڈی سیون کی اور جی سیون پونڈ کو بھی ٹیک نہیں کیا جا سکتا ہے ان کیس کنگ ٹیک جی سیون دین پونڈ ڈی ایٹ اور کوئن بن گئی ہے وائٹ کی اور ڈسکور چیک بھی ہے کنگ کو اور نیکسٹ موو میں روک ٹیک ہو رہا ہے تو یہاں پر مکمل طور پر گیم لوز تھی اس لئے بلیک نے رزائن کر دیا دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو میری چینل کو سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے دیں اجازت اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ